بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں روز بروز عبادی بڑھ رہی ہے اور اس بڑھتی ہوئی عبادی کو جب سامنے رکھتے ہیں تو خوراک کی فراہمی ایک اہم ترین مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے عبادی میں روز بروز جو عذاوہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے زرعی زمین کی حد ملقیت میں بھی مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے زمینیں تقسیم در تقسیم ہو رہی ہیں خاندانوں میں جس طرح اس سے ملقیت کی حدیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں اور ان حالات میں زرعی زمین کے علاوہ پانی کے زخائر سے بھی استفادہ ضروری ہے ہمارے ملک میں لہمیات کے حصول کے لیے گوست کے مختلف حیوانی زرعی زرعی استعمال ہیں جسے آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ میٹ کہتے ہیں یا وائٹ میٹ یعنی سرخ اور سفید گوست اس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور سفید گوست میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ برڈز وغیرہ آتے ہیں اور اس میں سب سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ایک چیز ہے وہ ہے مچھلی مچھلی کا گوست یہ وائٹ میٹ کہلاتا ہے اور ہمارے ہاں مچھلی کے حصول کے لیے قدرتی وسائل پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر ہمارے ملک میں مچھلی فارم جو ہے نا ان کی تعداد بہت ہی حوصلہ شکن ہے اب میں کسانوں سے پلیز کسانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اور ملکی آمدنی میں اضافے اور مچھلی کی رسد بڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قطعتِ ارازی پر زیادہ سے زیادہ مچھلی فارم قائم کریں کیونکہ یہ جو فش فارمینگ ہے اس کے لیے زیادہ تر ایسی زمین کا انتخاب کرنا چاہیے جو فارمینگ کے لیے جو فصلیں اگانے کے لیے موضوع نہ ہو اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جوہڑ بھی بہت زیادہ ہیں اور جو جوہڑ ہیں جوہڑ ان میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کر کے ان سے بھی فش فارم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور وہاں اس کی مچھلیوں کی افسائش وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے تو میرے عزیز کسان بھائیوں اور بہنوں آپ کی رہنمائی کے لیے میں انشاءاللہ تعالی ایک پلیلسٹ فش فارمینگ کے نام پہ یا ماہی پروری اس کے نام پہ یا مچھلی پالنا جو بھی آپ اگر دیکھیں گے لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ پلیلسٹ مل جائے گی اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے کچھ ایسے پروگرام ترتیب دوں ایسی چیزیں آپ کے گوشت گزار کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور یہ جو معلومات ہیں یہ ایک زخیرہ ہوگا انشاءاللہ اور ان سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آمدن میں بھی اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ ملک کے لیے ذرہ مبادلہ کمانے میں بھی آپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مددگاہ ثابت ہوں گے آپ سے ایک اور میں التماس کروں گا کہ آپ پلیز جب بھی میرے پروگرامز آپ دیکھیں تو ان پہ کومنٹس ضرور لکھا کریں یہ کیسے ہیں کیا ان میں کونسی چیز کی کمی آر اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اور کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اور میں جتنی بھی ذرائع میرے پاس ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ سنگل ہینڈڈ میں یہ کام کرتا ہوں اکیلہ کام کر رہا ہوں آپ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی مجھے حمد دے اور اللہ رب العزت آپ سب کا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالی آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ان پروگرام کو دیکھ کر ان سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور اس پیغام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تین قسم کے لوگ جنتی ہیں ایک وہ حکمران جو انصاف کرنے والا صدقہ کرنے والا اور عمال خیر کی توفیق سے بہرہور ہو دوسرا وہ آدمی جو ہر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے مہربان اور نرم دل ہو تیسرا مانگنے سے گریزا وہ شخص جو عیالدار ہونے کے باوجود سوال سے بچنے والا ہو یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں فی مان اللہ